السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہمارے نبی کے بارے میں بتاتے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بروز دو شمبہ بارہ رویو الاول شریف مطابق بیس اپریل پانس اکت تک عیسوی مکہ شریف میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام آہمینہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے آپ کی ظاہری زندگی 63 برس کی ہوئی 53 برس کی عمر تک مکہ شریف میں رہے فیدس سال مدینہ تیبہ میں رہے بارہ رویو الاول گیارہ ہجری بارہ جون 632 عیسوی میں وفاق پائی آپ کا مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے جو مکہ شریف سے تقریباً دو سو میل یعنی تین سو بیس کلومیٹر دور ہے ہمارے نبی کی کچھ خوبیہ بیان کرتے ہیں ہمارے نبی سید الانبیاء اور نبی الانبیاء ہیں یعنی انبیاء اکرام کے سردار ہیں اور تمام انبیاء حضور کے امتی ہیں آپ خاتم النبیین ہیں یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جو شخص آپ کے بعد نبی پیدا ہونے کو جائز سمجھے وہ کافر ہے ساری مخلوقات خدا تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے اور خدا تعالیٰ حضور کی رضا چاہتا ہے حضور کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے زمین و آسمان کے ساری چیزیں آپ پر ظاہر تھیں دنیا کی ہر ہوشے ہر کونے میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے حضور اس طرح ملحظہ فرماتے ہیں جیسے کوئی اپنی ہتری دیکھے اور اوپر نیچے آگے اور پیٹھ کے پیچھے یکسہ دیکھتے تھے آپ کے لئے کوئی چیز آر نہیں بن سکتی حضور جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کہاں کیا ہو رہا ہے خشو جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے حضور اسے بھی ملحظہ فرماتے ہیں ہمارے چلنے فرنے اٹھنے بیٹھنے اور خانے پینے وغیرہ ہر کال وہ فعل کی حضور کو ہر وقت خبر ہے اور ہاں ہمارے نبی اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام زندہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ سرکار مقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارضی ان تقول اجزاد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق یعنی خدا تعالی نے زمین پر انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسموں کو خانہ حرام فرما دیا ہے تو اللہ کے نبی زندہ ہے روزی دیے جاتے ہیں اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شخص انبیاء اکرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ مرکٹی میں مل گئے اور تو اس کے لئے کیا حکم ہے ایسا کہنے والا کمرہ و بدمذہب خبیص ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیے ہو تو لائک کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ایسی اور ویڈیو پانے کے لئے اور اس ویڈیو کو شیئر کریے کہ اور لوگوں کو بھی اس کی معلومات حاصل ہو موسیقا موسیقا